اسلام علیکم ویلکم ڈکوریٹیو سٹوڈیو میں ہم گھٹی چون سفیہ نظام میں انڈاسی کلاس میں ہم نے آپ کو شیرو ٹولز کے بارے میں بتانا ہے انڈ بلوک شیرو ٹول ہے جن کے بارے میں آج ہم آپ کو چکھیں گے کہ آپ انہیں کس طرح اپنے یوز ملا سکتے ہیں آپ اپنے مطلب ڈیزائن کو کریٹیو ڈیزائن میں کیسے چینج کر سکتے ہیں مطلب ایک سمپل سی ڈیزائن کو ان ٹولز کے مطلب ویڈیو میں سے آپ بہت اچھا سار ڈیزائن کر سکتے ہیں سو چلیے لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے ساتھ بیلے اکون کے بٹن بھی دوائے تاکہ آپ کا ہمارے آنے والی اپڈیٹس ملتے رہیں تو ہمارے پاس جو سب سے پہلے شیرو ٹول تو شیرو ٹول آپ کو پتہ جائے گا شیرو تو آپ کو پتہ ہی ہو کہ یہ مطلب ایک سائر ٹائپ بغیرہ لگتا ہے تو شیرو اب ایک یہ میں نے ایک شیپ لگا لیے ٹھیک ہے شیپ لگانے کے بعد اس میں ہم کلر کر دیتے ہیں یہ بلو بلو کلر کرنے کے بعد آپ جیسے میں سے شیڈو دوں گا تو یہ اب بلکل سمپل ہے ایک منٹ یہ ایک شیڈو کے بغیر والی شیپ ہے اسے میں لگا زیادہ ہوں شیڈو یہ دیکھیں اگر انہیں ہم فر اور فانائین کریں گے شوٹ کٹ فور کریں گے تو یہ فل سکرین پیزیں گے اور فنائین کریں گے تو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونے میں فرق ہے اس میں مطلب شیڈو ہے یہ کافی اچھا ہوگیا کریٹیو ہو گئیا اس میں شیڈو نہیں ہے یہ بلکل سمپل ہے شیڈو سے ہم یہ کر سکتے ہیں اور بھی شیڈو سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہم شیڈو کہاں پر لگا سکتے ہیں اور ہم شیڈو لگانے کے لیے میں نے اس میں یہ کلر کر دیا اور یہ تھا آؤسائی شیڈو اب ہم نے انسائیڈ شیڈو لگانا ہے انسائیڈ شیڈو کس طرح لگانا ہے مطلب اس کے اندر اندر شیڈو ہے باہر نہ جائے یہ باہر شیڈو یہ آؤسائیڈ ہے تو جو ہم نے انسائیڈ شیڈو لگانا ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ پہلے جا کر یہاں پہ کرنا ہے اپنا لیفٹ کلیک لیفٹ کلک کرنے سے اس کا جو اندر والا کلر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کی آوٹلن لگا دینی ہے بلیک یا جو بھی لگا لے وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے شیڈو لے کر یہاں سے شیڈو کر دیا ٹھیک ہے یہ جس طرح میں شیڈو کر رہا ہوں شیڈو کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے آپ کو اپشن مل رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے اب ان اپشن سے یہاں پہ جانا ہے چھوٹے سی ایرو پہ جا کر آپ نے کر دینے سے میڈل جیسے آپ میڈل کریں گے تو یہ آپ کو شیڈو واضح طور پر نظران شیر ہو جائے گا اب آپ نے کر دینے ہے کنٹرول کیو اینڈ کے جیسے آپ کنٹرول کیو کے کے اینڈ کے کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ آوٹلن ختم کرنی ہے اور یہ آپ کے پاس سیمپل شیڈو آ گیا اب آپ نے کر دینے ہے پاور کلپ انسائیڈ جیسے ہم پاور کلپ انسائیڈ کریں گے کافی اچھا ہے اینڈ کریٹیو ڈیزائن بنے ہے اگر میں اس سے ہاں ایک بات اب میں آپ کو اور بتاتا چلوں اگر آپ نے کوئی چیز اپنی مطلب کوئی بھی ڈیزائن پاور کلپ کیا ہوا ہے آپ جیسے اس کا پاور کلپ ختم کرتے ہیں آپ فرد کریں بہت سے دوستوں کے ساتھ یہ پروبلم فیس ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹ کا نشان ہے یہ کیسے جائے گا تو اسے یہ جو آپ کے بعد میں کٹ کا نشانت ہے اس کے لئے آپ نے یہی سے رائٹ کلپ کرنے ہے پاور کلپ کے نیچے آپ کو نظر آ رہے گا فریم ٹائپ فریم ٹائپ میں جا کر آپ نے کر دینا ہے ریموو فریم تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ نے مطلب شیڈو بگرہ لگا ہے اس کے بعد جو کٹ کا نشان ہے وہ ختم ہو جائے گا اب میں فور اینڈ ایف نائن کروں تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج کر دیتے ہیں اس کا کلر بھی میں یہی کر دیتا ہوں سکائی بلو سی سو یہ ہمارا آوٹسیٹ شیڈو تو یہ ہمارا میڈل شیڈو اور یہ سیمپل ہے تو آپ دے سکتے ہیں اب ان تینوں شیپ میں سے آپ کو کون سی شیپ اچھی لگے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں دیکھیں لائک کرنے کا دراصل جو مین مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے دیں تاکہ جو ہمارے نئے آنے والے ویوورز ہیں جو نئے آنے والے ہمارے مطلب سٹوڈنٹس ہیں تو ان کو پتا چلے کہ ہم ویڈیو کس ٹیپ کی بناتے ہیں سو اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہم مجھے یہ والے شیپ اچھی لگ رہی ہے باقی آپ کو آپ کے حساب سے مطلب جو بھی شیپ اچھی لگے آپ اسے بنا سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم نے ورڈ کو شیڈو دینا جو ورڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس لکھی ہوئے اب میں ورڈز لکھ لیتا ہوں ایفور کرتے ہیں اینڈ میں اس کا فونٹ کوئی جب اچھا سا فونٹ لگاتا ہوں یہ لگاتا ہی ہے ٹھیک ہے فونٹ لگانے کے بعد اب ضرور نہیں ہے کہ آپ نے یہی فونٹ لگانا ہے میں نے تو انسٹال کیا یہ نیٹ سے کرنے پڑتے ہیں کچھ فونٹ ہوتے ہیں اور کچھ ہمیں انسٹال کرنے پڑتے ہیں سو اب یہ ہمارے پاس ایک ورڈ لکھا ہوا آگیا اس کے بعد اب اگر میں یہ وائٹ ہے چلو وائٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب اگر میں اسے کر دوں جی ریڈ کر دوں ریڈ کر کے اب ہم نے اسے آوٹ لائن دے دینا ہے آوٹ لائن دے دینا ہے ہم نے وائٹ کلر کی سو اس طرح کہ ہم نے آوٹ لائن دے دینا ہے اب آپ کو آوٹ لائن کا بتا دوں سوری آوٹ لائن دینے کے لیے اب آپ کے پاس دو اپشن ہوں گے ٹھیک ہے پہلا اپشن تو یہ ہے کہ آپ ایف ٹویلو کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیز آئے گا آوٹ لائن پہنے اس کے اوپر شو ہو رہا ہوگا اپنے سب سے پہلے تو یہاں سے آوٹ لائن چلنیے کہ آپ نے کتہ کتنے لگnے خیر میں یہ نیب پہنڈ کرcejے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ آوٹ لائن دیکھنا چھ آپ نے یہ کتنی بڑی لگانے ان یہ آپ کو ساسس left preview بھی شو کر رہا ہے تو میں نے دو نیبé ٹو پائنٹس کی لگانی میں نے ٹو پائنٹس کی لگا کر اس کے بعد میں یہ کر رہا ہوں یہ میں کس لیے کر رہا ہوں اس کا بھی میں آپ کو ذرا سمجھا دیتا ہوں تو اب اگر میں یہاں پہ اوکے کر دوں تو یہ آپ کو کچھ اس طرح کی آؤٹلائن ملے گی ٹھیک ہے اس طرح کی آؤٹلائن یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے اب اگر اسی کو میں ایف ٹویل دوبارہ کروں ایف ٹویل دوبارہ کر کے اب آپ کو کورنرز لائن کیپس پوزیشن آپ نے ان سب کو سینٹر میں کر دیں اینڈ بہائنڈ فل سکیل ویڈ اوبجیکٹ کر دیں اس کی آؤٹلائن کیس طرح ہے اس کی آؤٹلائن کیس طرح ہے مطلب اگر یہ ایسی لئے آؤٹلائن کے بھی اس طرح کے کوئی دو تین وغیرہ بان جاتے ہیں اس کے بعد میں اسے فول کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فول کرنے کے بعد میں اس کی آؤٹلائن وائٹ کر دیتا ہوں وائٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو مطلب اس کا شیڈو وائٹ آؤٹلائن نہیں نظر آ رہی سو اب ہم میں جیسے ہی کچھ اس طرح کروں گا سو سی ڈیس گوڈ ویری گوڈ سو اسے کاپی کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ میں آپ کو ساست پریویو بھی دکھاتا رہوں کہ دیکھیں وہ کیسا تھا اور یہ ڈیزائن کیسا ہے سو جیسے ہی میں اپنے شیڈو لگاتا ہوں اسے یہاں پر سو یہ لگیا ہمارا شیڈو مطلب کتنا ایک کریٹیو سا مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ میں میں نے اسے ایک وائٹ آؤٹلائن دی شیڈو لگایا مطلب یہ ایک سمپل ہے اور یہ ہم نے آرٹ آؤٹلائن دے کر شیڈو لگایا تو یہ کتنا اچھا بن گیا آپ اس میں گریڈینٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو گریڈینٹ کے بارے میں ہی بتایا میں نے آپ کو گریڈینٹ کے بارے میں کلاس دیا اگر آپ نے وہ ہماری کلاس نہیں دیکھی تو میں نے ڈسکریپشن میں اپنی پوری پلی لسٹ کا لنک دیا وہ کولل راکی بھی ویڈیو بغیرہ دیکھ سکتے ہیں جو بھی میں نے ٹیٹوریل دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب بہت اچھا ہو گیا یہ اور اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم ورڈز کے اندر کیسے شیڈو کرتے ہیں ورڈز کے اندر شیڈو کرنے کے لیے ہم نے کوئی بھی ورڈ لکھا میں لکھتا ہوں سی اس کیونکہ سی سے کریٹیو سٹوڈیو بن جائے گا ٹھیک ہے کریٹیو سٹوڈیو بننے کے بعد میں اسے تھوڑا سا بڑا کر لوں گا اور اس کا جو فونٹ میں وہ ہی رکھوں گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر شیڈو کرنا ہے تو بلکل سیم وہی طریقہ ہے جو ہم نے پہلے یوز کیا تھا سیم تو سیم آپ نے اسے کاپی کر کے رکھنا ہے اس کا کلر آپ وہی چینج کر دیں ٹھیک ہے یہ کر دیں اسے آپ اسے کلر کر دیں تاکہ کروں میں چینج ہو جائے جائیسےそうですね کہ یہ کرو میں چینج ہو گیا آپ کو پہلے ایک اس کے اندر شیڈے خدم کر دیں ٹھیک administrative اس کے بعد آپ اسے شیڈو کر کے اسے کر دینا ہے میڈل سائی ڈرنید میڈل کرنے کے بعد آپ اسے کلکل کر دینا ہے تھipts اس کے بعد اب آپ نے اسےین آٹ لیں ختم کرنی ہے ڈرنی آیا ہی شیڈو گئی سن پاور کلپ اند آدھے گی مجھے اس کی پاور کلپ weaney اچھی سی کلاس دے دوں گاнизو پاور کلپ فی Prophet کرنے کے لئے یہ دیکھیں اب آپ کو سی اور ایس میں کتنا اچھا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے ڈیفرنس نظر آ رہا ہے مطلب یہ سی اور ایس بالکل ایک سیمپل ہے لیکن میں نے ہم نے ان میں کیا گیا صرف اونلی ایک شیڈو لگایا ہے اور اب آپ یہ نہیں کی مطلب دیکھتے ہیں اٹریکشن دیکھ لیں کہ کس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت اچھے نظر آ رہے ہیں سو اس کے بعد شیڈو کا آپ کو پتہ چل گیا شیڈو کے بعد اب ہم چلے جاتے ہیں جی کاؤنٹر کی طرف سو کاؤنٹر کی طرف سو کاؤنٹر کی کرتے ہیں شیڈو کی ہماری یہی پر ٹرینی ختم ہوئی اب ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے سو کاؤنٹر یہ کرتے ہیں ایک منٹ پہلے شیڈو کا تھوڑا سور میں آپ کو واضح کر کے فرق بتا دوں شیڈو فرض کرے اب ہم نے اسے یہ کر دیا بلاک کر دیا اب آپ یہ دیکھ ستے ہیں کہ کس طرح ایک بن گیا اس کے بعد اب بگر آپ کے پاس کو بیک گراؤنڈ ہے اس کا کلر میں ایک دفعہ یہی کر رہا ہوں اس کے بعد اب اگر آپ کے پاس فرض کریں میرے پاس بیک گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی اسے وایٹ ہی کر دے دیتے ہیں اس کے بعد اب بگر اسے میں اس کا شیڈو ہم نے آؤٹر لگانا ہے سو میں انہیں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اسے ہی اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے سو یہ دیکھیں اب یہ ہمارا مطلب ایک بیگراؤنڈ ٹائپ بنا ہوا ہے اب نے ہم نے اسی بلکل سیم ٹو سیم اسی طرح آؤٹلائن دینی ہے اینڈ آپ پر یہ آؤٹلائن جو وائٹ ہے یہ آپ گرین پر لگا سکتے ہیں ریڈ پر بھی لگا سکتے ریڈ کلر میں بھی لگا سکتے ہیں مطلب یہ بھی کچھ کلر میں لگتی ہے ہر کلر میں ہم نے آؤٹلائن کر دی اینڈ شیڈو سو سیریس سو بیوٹیفول اینڈ گوڈ یہ دیکھیں یہ بھی آپ اس طرح ایک لوگو بنا سکتے ہیں کریٹیو سا لوگو بنا سکتے ہیں سو اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹول آرہا ہے وہ ہے جی بلوک شیڈو یہ ایک بار میں درمیان والے ٹول چھوڑ رہا ہوں ان کے مجھے لگتے ہیں ان کے اوپر ایک اور کلاس بنانی پڑے گی سو ہمارے پاس آرہا ہے بلوک شیڈو بلوک شیڈو کیا کرتا ہے بلوک شیڈو بھی یہ کرے گا اس سی اس کو تو میں کر دیتا ہوں بلوک شیڈ یہ کرتا ہے آپ نے کئی لوگو وغیرہ میں دیکھا ہوگا اس طرح کا لوگو ہے آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ ایک کلر کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ ایک اور لوگو لگا ہے مطلب ایک سرکل ہے اس میں کوئی لوگو لگا ہے لوگو میرے پاس نہیں پڑا میں اس میں کیا لگا ہوں یہ لگا رہتا ہوں فرض کر رہا ہے یہ ہمارا ایک لوگو ہے ٹھیک ہے میں نے فرض کر رہا ہوں بلکہ تھوڑا اسے لوگو ٹائپ بنا بھی دیتے ہیں اب ٹھیک یہ نہیں یہ ہمارا ایک لوگو ہے اب اس کو میں کر دیتا ہوں جی گروپ اس کا کلر کر دیتے ہیں جی وائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وائٹ کلر کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے ختم کر دیا آپ نے بہت سے لوگو میں دیکھا ہوگا مطلب بہت سے سرکل ٹائپ میں دیکھا ہوگا کہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اب یہ پہلے میں آپ کو لگا کر دکھا دوں بعد میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے ایسا ہی دیکھ لیں بہت سے چیزوں میں بہت سے ڈیزائن میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی مطلب ایک لوگو بنا ہوئے اس کے ساتھ ہی ایک آؤٹلین جا رہی تو آپ سوچتے ہیں یہ کیسے کی ہے اس نے آپ اپنے مائنٹ سے کرتے ہیں آپ ہوتے تو آپ نے کہا کرنا تھا آپ نے یہاں پر ریکٹینگل لگا دینا تھا اس طرح ریکٹینگل لگا اس طرح ریکٹینگل لگایا اس طرح ریکٹینگل لگایا سو یہ اصل چیز کرتے ہیں ایک بلوک شیڈو لگاتے ہیں بلوک شیڈو میں کنٹرول Z کر دیتا ہوں سٹارٹنگ سے بتاتا ہوں آپ نے بلوک شیڈو کس طرح بلوک شیڈو یوز کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس شیپ کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے بلوک شیڈو لگانا ہے اپنے کچھ اس طرح سے نہ ہوجد کرنا ہے پہلے آپ نے اس وقت کرنا ہے اس کا حصہ مکل کرنا ہے پہلے آپ نے اسی پر کلے اپنے پر بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے وہی کلر لے لینا ہے اس سے پر دینا ہے آپ نے آئید دیا ہے دیکھیں سو دیکھیں روک کرنا ہے جیسے پر صرف کریں گے سا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا لگیا بلوک شیڈو اور اچھا لگیا بلوک شیڈو لگانے کے بعد اسے ڈریٹ ہی کر دوں تو اچھی بات ہے اچھی بات تو نہیں ٹھیک ہے پھر بھی ٹھیک ہے کوئی نہیں سو میرے خیال سے ہماری آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے جانبوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر نہیں ہے تقریباً میں تیسی چوتی دفعہ کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ مطلب 78.2% لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ میں نے گروپ میں بھی سینڈ کیا تھا آپ نے سو سبسکرائب کر دیں کریں اللہ حافظ